بہت شکریہ روبینا قائم خانی صاحب آپ کے وقت کا یہ بتائے گا کہ آج کراچی میں یہ اٹیک ہوا اور اس اٹیک میں بعد میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ایک اچھے طریقے سے سارے اٹیک کو کور کیا گیا کس طرح دیکھتی ہیں سارے واقعے کو آپ اور آپ کیا موقف ہے؟ بلکل آج کا جو واقعہ تھا یہ واقعی بڑا سوسنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو پولیس پورس ہے اور خاص طور پر ایک وومن ایسس بی جو سہائی عزیز سالپور صاحبہ ہیں میں ان کو بڑا خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ایک عورت ہوتے ہوئے اور جو ہے اپنے خراج کو سرانجام دیا یہ ایک بڑی انپورشنٹ بات ہے کہ صرف کراچی کی ہم بات نہیں کریں گے لیکن ہم نے بہت ساری جگہوں پر خاص طور پر اسلام آباد جسے شہر میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ لیپس کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے خود جو ہے ہمارے دوستوں نے بتایا انہوں نے ایکپیرینس کیا لیکن ان کی کوئی ایسی خاص جو ہے وہ چیکنگ نہیں ہوئی ایون آپ اگر اسلام آباد ائرپورٹ کی بھی بات کریں گے تو وہ اس طرح کا جو ہے وہ لوگوں نے خود پولیس کو بتایا کہ ہم یہ لیکے ہیں وہ لائنسل شدہ جو ہے وہ ان کے پاس ویپنز ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کو نہیں پتا چلا کہ وہ ان لوگوں کے پاس ویپنز ہیں لیکن یہ جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی جو خاص طور پر جو کرتے ہیں ان اداروں کی طرف سے کافی وہ لیپس ہے کہ ایک جو ہے وہ جو اتنی مواد سے بھرے ہوئے ٹرکس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ یہ بلکل جو ہے ویجلنٹ آئے رکھنی چاہیے جہاں پر پاکستان میں اورریڈی اتنا نقصان ہو چکا ہے دشتگردی کی صورت میں اور جو ہے اس کو آپ مطلب اس طرح سے ایزی نہیں لینا چاہیے تو آپ کو بلکل سکرنا رہنا چاہیے یہاں پہ تھوڑا لیپس ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جو دوسرے جو فورسز جو ہیں خاص طور پر پولیس نے جو اپنی فرائز کا سر انجام دیا ہے وہ ان کو واقعی وہ خراج تحسین ہے تو یہ جو ہے وہ آل آور پاکستان میں یہ کہوں گی آل آور دی کنٹری جو ہے ہمیں بڑا ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے بہت ساری جگہوں پر واقعی جو ہے اس چیز کو ایکسپ کرنا پڑے گا ہمیں بینگ آوامی نمائندے کیونکہ ہماری لوگ ہیں ہمیں آوام سے پیار ہے اور ہمیں کھلی جو ہے جہاں پر ریپس ہو رہا ہے وہ چیزوں کو جو ہے ایکسپ کر کے ان کے اوپر مزید بہتر کام کرنا ہوگا